ڈیار سٹوڈینٹس اسلام علیکم ہم کلاس فورتھ کے انگلیش کا چپٹر کی دیلیٹ لپک آف لگ پڑھ رہے ہیں تو آج اس کا لاسٹ پیارہ ہمیں پڑھنا ہے تو بچو ہم نے آج تک کیا پڑھا اس چپٹر میں کی جو جو ہے وہ ایک پور مین ہوتا ہے پور آدمی ہوتا ہے جو کہ بہت ہی گریب ہے تو جاب کی تلاش میں تھا یہ ہمیشہ کیسا تھا کہ اگر مجھے تھوڑی سی قسمت ہو جی تو میری ذنی کی بدل جاتی جنگہ یہ گھر کے نیٹ جو ہوتے ہیں ضروریات ہوتے ہیں ان کو یہ فلفل نہیں کر پا رہا تھا تو اس لئے وہ ہمیشہ جواب کی تلاش میں تھا اور کیسا رہتا تھا کہ کاش تھوڑی سی قسمت ہوتی میری زندگی بدل جاتی تو ایک دن اس نے سڑک سے کیا اٹھایا نیکلیس اٹھایا تو اس کو لگا کہ یہ ڈائمنڈ پورل کا نیکلیس ہے موٹیوں کا نیکلیس ہے تو اس سے لگا کہ بہت ہی قیمتی ہوگا تو میں اسے بیج گئے میں سے کمہ لوں گا اور گھر کے ضروریات پوری تلوں گا لیکن کیا ہوا کہ جب یہ گھر پہنچا تو اس کا مینڈ چینڈ ہو گیا اس نے سوچا کہ یہ میرا نیکلیس ہے ہی نہیں میں ہی کسی اور کا نیکلیس ہے میں نے تو سڑک سے اٹھایا میں کیوں اس کو بیج ہوں اس پر میرا حق نہیں ہے تو یہ سوچ کہ اس نے یہ نیکلیس پلیس کو دیا اور انہیں کہا کہ میں نے یہ روڑ سے اٹھایا تو جس کا یہ ہوگا یہ اسے واپس کیجئے آپ تو وہاں اسے پتا چلا پلیس ٹیشن میں کی یہ نیکلیس جو ہے یہ تو شریف ایک یا دو شلنگ کا ہے یعنی کہ ایک یا دو روپے کا نیکلیس تھا یہ چونکہ یہ موٹیوں کا نیکلیس نہیں تھا وہ اٹھفیشل موٹی تھے اس میں تو اس سے پھر کیا ہو گیا اس نے پلیس ہونے سے پوچھا کہ کیا مجھے کوئی انام ملے گا اس کو واپس کرنے کے لیکن جب اس کو لگا پتا چلا کہ یہ ایک یا دو شلنگ کا ہے تو اس نے کہا کہ میں ہی بدقسمت ہوں میری قسمت نہیں ہے لک نہیں ہے میرا تو جو جو ہے اس وہ گمگین تھا تو وہ سیدھے گھر میں بیٹھا تھا تو کیا ہوا کہ نیکلیس جو ہے تو جو یہ نیکلیس تھا یہ ایک چھوٹی سی بچی کا تھا اس کا باپ ان کے گھر آیا تو اس نے سوچا کہ یہ آدمی بہت ہی اماندار ہے جن کی اس نے نیکلیس اٹھایا اور واپس کیا تو وہ اسے نوکری پہ اپنے گار میں رکھنا چاہتا تھا تو یہاں تک ہم نیکل پڑا تھا تو آج ہمیں اس کے آگے پڑھنا ہے تو مسٹر جونز لائکٹ جو اور گیو ہم دے جو آب تو جو مسٹر جونز ہے جو مسٹر جونز جو ہے تو یہ اس چھوٹی سی بچی کا باپ تھا جس کا نیکلیس کھو گیا تھا اور جو نے نیکلیس واپس کیا تھا تو جو جونز ہے یہ اب ٹھینکس کہنے کے لئے آیا تھا جو کے گھر اور جو کی وائپ سے کہا جو کی بھی سے کہا کہ میں آپ کے ہزبن یعنی کی جو کو اپنے گھر میں مالی کے طور پر رکھوں گا گارڈنر کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں تو جو ان کے گھر گیا تو جو مسٹر جونز ہے اس کو جو پسند آیا اور اس کو جو بھی دیا نوکری بھی دیا یعنی کی ایجا گارڈنر جو کو رکھا اپنے گھر میں کس نے جونز نے بہت مسٹر اینڈ میسیس جونز وائر کائنڈ اینڈ فرنڈلی تو جو مسٹر اینڈ میسیس جونز جو جونز تھا اور اس کی بیوی جو تھی وہ بہت ہی کائنڈ نرم طبیعت کے تھے اور فرنڈلی ٹھیک ہے نا فرنڈلی بھی تھے اور کائنڈ بھی تھے فرنڈلی پیپل تو اس لیے جو جو ہے اس کو بھی وہاں پہ جواب کرنا پسند آیا کیونکہ جونز اور اس کی بیوی جو ہے وہ دونوں بہت ہی اچھے لوگ تھے دوستان تعلقات رکھتے تھے ان کے ساتھ ان کو نوکر نہیں سمجھتے تھے جو واس آل سمائلز وین ہی ریٹرنڈ ہوم تو اب کیا ہے کہ جو جو ہے جو کہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں انلکی پرسن ہوں میں بدکسمت انسان ہوں میری قسمت نہیں ہے تو اس کے پاس جوب نہیں تھا اس کے پاس پینسے نہیں تھے یہ اپنی گھر کی ضروریت پوری نہیں کر پا رہا تھا تو آج جب یہ جوب کر کے جب گھر واپس جاتا تھا تو یہ سمائلنگ فیز جاتا تھا ٹھیک ہے نا مسکراتے مسکراتے ہیپی لی وہ گھر واپس جاتا تھا تو میں نے بہت ہی اچھا جواب پایا ہے کون کہتا ہے جو کہتا ہے جو کہتا ہے جو کہ کل تک کوشتا تھا اپنی زندگی پر کہ میں بیٹھ لک والا آدمی ہوں تو آج یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت ہی اچھا جواب پایا ہے اس نے اپنے بیوی سے کہا گھر پہنچنے کے بعد کہ میں نے بہت اچھا جواب پایا ہے اور جو میرے ہفتے کے پینسے ہیں وہ بھی مجھے ایڈوانس میں ملتے ہیں جو کہ میری تنکہ ہے ہفتے کی ویجس ہے تو وہ مجھے انہوں نے ایڈوانس دیئے تو یہاں پہ یہ سب ہے کیا بوٹس پار جون تو جو جون تھا پہلے ہی چفر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اس جو کو کہتا تھا کہ پاپا مجھے نئے جوتے چاہیے میرے بوٹس لاکے دو نئے تو آج جو ہے اس نے جب تنکہ ایڈوانس میں لے لی تو اس نے جون کے لیے بوٹس بھی پائے تو یہاں پہ یہ کہتا ہے لے لو جون یہ آپ کے لیے میں نے نئے جوتے خریدے تو ایڈی کے لیے بھی اس نے فراک لایا تھا اور اس نے بیوی کے لیے بھی ڈریس کریدا تھا تو ان سب کو ان نے کہا کہ یہ لو آپ کی سیدے میں نے آج لائی ہے تو بہت ہی خوش تھا یہ تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کا خوش قسمت آدمی ہوں میں لکی پرسن ہوں دنیا میں جبکہ کل تک ہی انسان کہتا تھا کہ میں ان لکی ہوں بد قسمت انسان ہوں تو آج ہی کہتا ہے کہ میں خوش قسمت انسان ہوں اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں لکی ایستر سب سے زیادہ خوش کرتے ہیں سن میں ہی ہوں کون کہتا ہے جو کہتا ہے جو کہتا ہے جو کہتا ہے کہ میں انلکی پرسن ہوں تو and to think that a mare necklace did all this said his wife اب اس کی بیوی کہہ رہی ہے اور اگر آپ سونچ رہے ہو کہ یہ سب کچھ آپ کو ملا کس کی وجہ سے ایک اس چھوٹے سے necklace کی وجہ سے but no مگر ایسا نہیں ہے آپ ایسا نہیں سوچنا کہ اس چھوٹے سے necklace کی وجہ سے ہماری life بدل گئی that's wrong تو وہ غلط ہے ایسا کہنا غلط ہے جو it wasn't the necklace that did this یہ necklace کی وجہ سے نہیں ہوا کہ ہماری زندگی بدل گئی پھر کیسے ہوا it was your honesty in taking it back when you thought it was worth a hundred pounds یہ آپ کی honesty کی وجہ سے ہوا یہ آپ کی دیانتداری کی وجہ سے ہوا امانتداری کی وجہ سے ہوا تو جو آپ کو لگا تھا کہ یہ necklace ہنٹرن پانڈز کا ہے تب آپ کہتے تھے کہ میں اسے بیج کے امیر بنوں گا لیکن اس وقت آپ نے امانتداری دکھائی آپ نے اس necklace کو واپس کیا آپ نے واپس کیا ان کو اسی honesty کی وجہ سے اسی امانداری کی وجہ سے آپ کو کیا ہوا آپ کو جواب ملا ہماری قسمت بدل گئی ہمارے چہروں پہ پھر سے smile آگئی you have changed or luck جو تو اسی بات سے آپ نے ہماری قسمت change کی ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ کی honesty کی وجہ سے ہماری قسمت change ہو گئی you have you have اس کی بیوی جو ہے وہ خوشی سے بودھ رہی ہے ہاں آپ نے کیا آپ نے کیا امانداری کی وجہ سے کیا she was right the luck turned from that very day اور یہی سج بھی ہے اس کی بیوی سج کہہ رہی ہے کہ اسی دن سے ان کی قسمت بدل گئی جب اس جو نے یہ necklace واپس کیا اس نے honesty دکھائی امانداری دکھائی اس نے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی اسی طرح honesty دکھانی چاہیے ٹھیک ہے بچو تو اس طرح سے آج ہم نے یہ chapter complete کیا کال ہم اس کے questions کریں گے thank you